اوکے جی سو لیٹس بگن ویڈ دیفنیشن اف سیلف کنٹرول کے ہاو ڈو سائیکالوجیس ایکشلی ڈیفائن سیلف کنٹرول سیلف کنٹرول کی بہت سی دیفنیشنز ہیں ان شورٹ سیلف کنٹرول کا مطلب ہے اپنے آپ پہ کابو پانا لیکن ہم ذرا اس کی بڑی ہی سپیسیفک قسم کی دیفنیشن جو ہے انشاءاللہ تعالی اس پہ آج غور و فکر کریں گے اچھا اس سے پہلے کہ میں ڈیفنیشن کی طرف آؤں میں ایک اور بات آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ میجوریٹی لوگ کی فیلیر کی وجہ لائف میں وہ لیک اف سیلف کنٹرول اور لیک اف ڈسسپلن ہوتی ہے یہاں سے ثابت ہوا کہ ڈسسپلن سیلف کنٹرول فورٹیٹیوڈ پیشنس فوربیرنس آل دیس ٹھنگز یہ انسان کی قوالیٹیز میں سے ٹاپ موسٹ قوالیٹیز ہیں کسی کا بہت اچھا ہونا یہ اچھی قوالیٹی ہے اس کا اخلاق اچھا ہونا اس کا انٹیلیجنٹ ہونا یہ بہت اچھی قوالیٹی ہے لیکن بہت سے لوگ ذہین ہونے کے باوجود سیلف کنٹرول میں آکے مار کھا جاتے ہیں اور میرے ایک ٹیچر بات کیا کرتے تھے بڑے کابل ٹیچر تھے یونیورسٹی کے وہ کہتے تھے کہ ذہین بندہ اگر محنت نہیں کرے گا نا اگر ریزیلینس نہیں دکھائے گا تو وہ پیچھے رہ جائے گا اور اس سے کم ذہین بندہ جو اتنا ذہین نہیں ہے وہ سیلف کنٹرول اور ریزیلینس کی بیسے اس پہ بہت اوپر آ جائے گا محنت کی بیسے اس پہ بہت اوپر آ جائے گا اور انگلیش میں ایک پروورب بھی ہے نا کہ when talent does nothing hard work beats talent actually it's the opposite hard work beats talent when talent does nothing صرف talent ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے صرف intelligence ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب چونکہ ہم نے اسٹیبلش کیا سیلف دسپلین اور سیلف کنٹرول one of the greatest traits ہے success کے لیے ایک study conduct ہوئی martin seligman and his colleagues at the university of pennsylvania surveyed two million people اس بندے نے اور اس کی ٹیم نے یہ psychologist ہے one of the بہت ہی famous name ہے psychology میں very qualified انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ایک study conduct کی کتنے لوگ کو two million لوگ کو interview کیا and ask them to rank order their strengths in 24 different skill ان کے سامنے چوبیس qualities رکھی ان چوبیس qualities کو بڑا اچھا well thought انہوں نے select کیا چوبیس qualities ان کے سامنے رکھی اور ان سے question کیا کہ ان qualities کو rank order میں رکھے کہ یعنی ان میں سے کونسی میرے اندر سب سے زیادہ ہے اس کے بعد کونسی ہے اس کے بعد کونسی ہے اور سب سے جو least میرے اندر ہے وہ کونسی ہے اب result دیکھیں self control ended up in the very bottom slot for the record self control is a key component of emotional intelligence emotional intelligence کی بھی آج ہم بات کریں دو میلین لوگ کا interview ان کو ایک paper دیا fill کرنے کے لیے کہ اپنی qualities list down کرو چوبیس qualities میں سے اور self control سب سے bottom پہ تھی یعنی ان دو میلین کا 90% کا مسئلہ self control تھا this tells you کہ لوگ اس سے کتنا struggle کر رہے ہیں اور ہم سب اس سے کتنا struggle کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں میں آپ کو ڈوپامین کا بھی ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو پتہ لے گا کہ اس وقت ہمارے brain پہ کیا گزر رہی ہے ہمارے brain کے ساتھ جو ہے وہ game کیا ہو رہی ہے دیکھیں ڈوپامین وہ chemical ہے وہ hormone ہے جو ہماری body سے نکلتا ہے ہمارے brain میں کچھ reward کے areas ہوتے ہیں centers of reward ہوتے ہیں ان میں سے نکلتا ہے جب کبھی بھی کوئی کام ایسا ہم کریں گے جو جس میں محنت نہیں ہے short cut کے through ہو گیا جس میں ease ہے بہت زیادہ جس میں convenience ہے بہت زیادہ اور جس میں ظاہر ہے excitement ہے بہت زیادہ اور جس میں reward ہے بہت زیادہ اب جس world میں ہم رہ رہے ہیں اس میں technology کی وجہ سے اتنی ease create ہو چکی ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کسی دور میں ہمیں بازار میں کھڑا ہونا پڑتا تھا تھوڑا چلنا پڑتا تھا رکشے والے سے بحث کرنی پڑتی تھی رکشہ ڈھوننا پڑتا تھا اب ہمیں بیٹھے بیٹھے کریم مل جاتی یا اوبر مل جاتی میں کریم یا اوبر کے خلاف نہیں ہوں نہ ہی میں اس کو negatively protray کر رہا ہوں میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس دور کا ہم حصہ بن چکے ہیں اس میں convenience اور اس میں ease بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کی dopamine کی آج سے let's say 20 سال پہلے کا جو انسان تھا یا 1970s کے جو human beings تھے ان سے بہت زیادہ اب چونکہ ہماری dopamine کی value بہت زیادہ ہے تو ہر وہ چیز جس سے dopamine ملے گی ہر وہ چیز جس سے instant relief ملے گا ہر وہ چیز جس سے shortcut نظر آئے گا ہر وہ چیز جس سے convenience نظر آئے گی تو اس کی طرف ہم تیزی سے جائیں گے جب ہم اس کی کہاں جائے گا سوچنے کی بات یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اب resist نہیں کر پاتے temptations ہمارے جو بڑے تھے سننے میں آتا تھا ان میں بڑی forbearance ہے ان کے forbearance کے برداش کے قصے سنائے جاتے تھے آپ سوچیں کہ آج سے 20 سال بعد ہماری generation کے کیا قصے سنائے جائیں گے کیا ہماری generation کے forbearance کے قصے سنائے جائیں گے برداش کے قصے سنائے جائیں گے سبر کے قصے سنائے جائیں گے یا ہماری generation کے یہ چیزیں mention کی جائیں گی کہ اس generation کی تو divorces ہی بہت ہوتی تھے اس generation میں تو temptation resist کرنے کا concept ہی کوئی نہیں تھا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بارے میں کل کو ہماری اولادوں کو یہ بات بتائی جائیں ہماری اچھی مثال دی جائیں اس حوالے سے یہ topic discuss ہونا بہت ضروری ہے اس کی main وجہ کہ اتنا بڑا challenge کیوں بن گیا میں نے آپ کو dopamine کی science بتائی کہ جتنی dopamine کی value بڑھ جائے گی اتنا انسان convenient پسند ہو جائے گا اتنا انسان اپنی خواہش کو پورا کرنے کی طرف جائے گا ٹھیک ہے جی اوکے تو ہم نے point establish کیا that the secret to success is self control and self discipline ٹھیک ہے یہ ہم نے point establish کیا اب ذرا اس کو define کر لیتے self control or the ability to manage one's impulses emotions and behaviors to achieve long term goals is what separates human from the rest of the animal kingdom پھر سنے self control or the ability to manage one's impulses impulses ہمیں کو trigger آتا ہے وہ trigger جب ہمارے brain کو جاتا ہے ہمارے brain میں neurons ہیں وہ neurons connections بناتے ہیں اور ہمارے brain میں جو area in triggers کو solve کرنے کے لیے responsible ہے that is the prefrontal cortex decision making لینے کے لیے یقین کریں اس area کے پاس مثال کے دور پہ آپ کے لئے trigger آیا trigger یہ ہے کہ آپ کو کسی نے کوئی بہت بری بات کی آپ کی عزت نفس بہت hurt ہوئی اور آپ کو شدید غصہ چڑھ گیا اب آپ کو trigger آیا کہ غصے ہونا ہے اب آپ کے پاس یقین کریں fraction of a second کا time ہے کہ غصے ہونا ایموشنز کو منجز کرنا بیہیوئرز کو منجز کرنا وائی اچیو لانگ ٹرم گولز تاکہ ہم ایک لانگ ٹرم گول اسٹیبلش کر سکیں تاکہ ہم اپنے آپ کو منوا سکیں اور بائی دعوی یہ ایک ریسرچ ہے کہ وہ لوگ جن کی ایموشنل انٹیلیجنس عام بندے سے زیادہ ہے یہ ایک ریسرچ میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں ایموشنل انٹیلیجنس ایکویلنٹ سیلف کنٹرول جس کی ایموشنل انٹیلیجنس عام بندے سے زیادہ ہے اس کی سیلری بڑھنے کے چانسز باون فیصد زیادہ فیفٹی ٹو پرسنٹ ان کو انکریمنٹ عام بندے سے زیادہ ملتا یہ امریکہ کی ریسرچ ہے یعنی اگر آپ کے بوس یا آپ کے امپلائر کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ بندے میں سیلف کنٹرول زیادہ ہے یہ بندہ مہنتی ہے یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا بغیرہ بغیرہ تو باون فیصد آپ کی گروت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں عام انسان سے زیادہ اگر یہ امپورٹنس سیلف کنٹرول